بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لانسٹ جو ہماری میس سسٹم کی ویڈیو تھی اس میں کافی لوگوں کے سوالات تھے کہ ہم میس سسٹم کو انسٹال کیسے کریں اور دوسرا اپنے جگہ کے لحاظ سے ہمیں کیسے پچھ لے گا کتنی نوزلز والی کٹ ہم نے آرڈر کرنی ہے اس میں ہمارے پاس چھے نوزلز سے لے کے پچیس نوزلز تک کے سیٹ ہیں اس میں تین فوٹ یا چار فوٹ کے فاصلے پر ایک نوزل لگائی جاتی ہے یعنی جو چھے نوزلز والی کٹ ہے یہ تقریباً بیس فوٹ سے پچیس فوٹ کور کرتی ہے اس طرح جو ہمارے پاس آٹھ نوزلز والی کٹ ہے یہ تیس سے پینتیس فوٹ کور کر رہی ہے جو بارہ نوزلز والی کٹ ہے یہ چالیس فوٹ سے پچپن فوٹ تک کور کرتی ہے جو بیس نوزلز والی کٹ ہے یہ ڈبل موٹر پانگ کے ساتھ آتی ہے اور یہ ستر فوٹ سے اسی فوٹ کور کرتی ہے اس طرح جو 25 نوزلز والی کٹ ہے یہ 90 فٹ سے لے کے 110 فٹ تک کور کرتی ہے جس جگہ پہ آپ لوگ میس سسٹم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کی لمبائی کے لحاظت دیکھ لیں کتی نوزلز والی کٹ آپ کو چاہیے یہ ایمپورٹڈ کٹ ایک باکس میں پیک کر کے ہم آپ کو سینڈ کریں گے اور اس میں آدھی فٹنگز ہم نے کی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی پلمبر یا الیکٹریشنگ کی صورت نہ پڑے صرف آپ نے کٹ پر چیز کرنی ہے اور پانچ منٹ میں سیڈنگ کر کے آپ کی کٹ انسٹال کے لیے ریڈی ہے جب آپ آرڈر کریں گے تو اس طرح کا ایک باکس ملے گا اس میں پمپ سیکشن پائپ ایڈاپٹر فیلٹر یہ سب کچھ کنیکٹ کیا ہوگا پمپ کی سیڈنگ بڑی آسان ہے سمپل فیلٹر کو آپ نے ڈرم میں یا بالٹی میں ڈال دینا ہے تاکہ فیلٹر پانی کے انڈر رہے اس کے بعد پمپ کو ڈرم یا بالٹی کے بلکل پاس لگا لیں شروع میں پمپ کو خالی چلائیں تاکہ جتنی بھی ہوا فیلٹر میں اور پائپ میں وہ نکل جائے اور پمپ کے آؤٹ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا جب پمپ کے آؤٹ سے پانی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پمپ ریڈی ہے اس کے بعد پمپ کے آگے سے پھر آپ نے ایک پائپ جوڑنا ہے جو کہ آپ کے شیڈ کی ہائٹ کے مطابق ہوگا کیونکہ پمپ لگنا ہے بالٹی کے پاس کچھ پائپ اوپر چھانتا جائے گا پھر اس سے آگے تین فوٹ یا چار فوٹ کے فاصلے پھر پائپ کاٹ کے تی کنیکٹرز اور نوزلز جوڑ لیں جو آخری نوزل ہے اس کو آپ نے الپ میں فٹ کرنا ہے اور اس طرح پمپ آن کریں گے تو آپ کا پورا مس سسٹم ریڈی ہے اور اپریٹ کرنا سٹارٹ کرتے گا یہ جو مس سسٹم ہے اس کو آپ لوگ دیری فارمز میں انیملز کے لیے یوز کر سکتے ہیں جن لوگ انہیں گھر میں پیٹ سکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یوز کر سکتے ہیں برڈ فارمز جو لوگ کرتے ہیں یا پولٹری فارمز جتنے بھی آپ کنٹرول شہرز ہیں تو برڈز کے لیے ہمیڈی بڑا امپورٹن فیکٹر ہے ہمیڈی پوری کرنے کے لیے اور کولنگ کرنے کے لیے دونوں مقصد لیے یوز کیے جاتے ہیں آؤڈور جو آپ کے سٹنگ ایریاز ہیں بالکنی میں، ٹیرس میں، گیراج میں اس میں یوز کر سکتے ہیں آؤڈور ریسٹرنٹس جتنے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ریسٹرنٹس بنائے ہوئے ہیں آؤڈور سٹنگز بنائی ہوئے ہیں اس میں آپ مست سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں اور ان سب سسٹمز میں جو ڈیری ہے پولٹری ہے اور ریسٹرنٹس ہیں ان سب کی نوزلز ڈیفرنٹ ہے یعنی ایک ہی طرح کی نوزلز ہم ڈیری میں یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ ہی نوزلز ہم ریسٹرنٹ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ڈیری کے لیے آپ کو ہیوی مس چاہیے ریسٹورنٹس کے لیے آپ کو لائٹ مس چاہیے تو جب بھی آپ آرڈر کریں تو ہمیں بتا دیں کہ کس اپلیکیشن کے لیے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے مطابق ہم آپ کو نوزلز اور باقی جو کٹ ہے وہ سینڈ کریں گے